اور فاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ آج کے دن اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا ایٹمی قوت پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ و سلامتی کی زامن ہے شبلی فراز نے مزید کہا کہ مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت کاوش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں شبلی فراز نے مزید کہا کہ کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر ہر مرتبہ میدان سے بھاگنے والوں سے قوم آگاہ ہے جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے شبلی فراز نے کہا کہ آپ کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں پیسے سے رہی ہے ان وفاؤں کی تصفیریں ایون فیلڈ اور دیگر جائدادوں کی صورت دنیا بھر میں نظر آتی ہیں اور وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ آج کے دن اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا ایٹمی قوت پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ و سلامتی کی زامن ہے شبلی فراز نے مزید کہا کہ مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت کاوش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں شبلی فراز نے مزید کہا کہ کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر ہر مرتبہ میدان سے بھاگنے والوں سے قوم آگاہ ہے جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے شبلی فراز نے کہا کہ آپ کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں پیسے سے رہی ہے ان وفاؤں کی تصفیریں ایون فیلڈ اور دیگر جائدادوں کی صورت دنیا بھر میں نظر آتی ہیں اور وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ آج کے دن اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا ایٹمی قوت پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ و سلامتی کی زامن ہے شبلی فراز نے مزید کہا کہ مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت کاوش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں شبلی فراز نے مزید کہا کہ کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر ہر مرتبہ میدان سے بھاگنے والوں سے قوم آگاہ ہے جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے شبلی فراز نے کہا کہ آپ کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں پیسے سے رہی ہے ان وفاؤں کی تصفیریں ایون فیلڈ اور دیگر جائدادوں کی صورت دنیا بھر میں نظر آتی ہیں اور وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ آج کے دن اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا ایٹمی قوت پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ و سلامتی کی زامن ہے شبلی فراز نے مزید کہا کہ مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت کاوش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں شبلی فراز نے مزید کہا کہ کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر ہر مرتبہ میدان سے بھاگنے والوں سے قوم آگاہ ہے جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے شبلی فراز نے کہا کہ آپ کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں پیسے سے رہی ہے ان وفاؤں کی تصفیریں ایون فیلڈ اور دیگر جائدادوں کی صورت دنیا بھر میں نظر آتی ہیں اور وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ آج کے دن اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا ایٹمی قوت پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ و سلامتی کی زامن ہے شبلی فراز نے مزید کہا کہ مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت کاوش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں شبلی فراز نے مزید کہا کہ کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر ہر مرتبہ میدان سے بھاگنے والوں سے قوم آگاہ ہے جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے شبلی فراز نے کہا کہ آپ کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں پیسے سے رہی ہے ان وفاؤں کی تصفیریں ایون فیلڈ اور دیگر جائدادوں کی صورت دنیا بھر میں نظر آتی ہیں